بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت یہ پہلا عنوان ہے اس کتاب کا کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے ظاہر سے بات ہے کہ کسی بھی مسئلے پر عمل کرنے کے لیے اگر اس کی فضیلت بھی ساتھ میں بیان کی جائے تو اس پر عمل کرنے کی ترغیب ملتی ہے اسی وجہ سے شریعت نے قرآن و حدیث کے اندر آپ پائیں گے بے شمار مسائل کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلاتے ہوئے خصوصی فضیلت کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر بندہ یہ عمل کرے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے عجر مقرر کر کے رکھا ہے مطلقا جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی فضیلت ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے کتاب و سنت کے اندر بے شمار فضائل اس کے وارد ہیں احادیث بے شمار ہیں جن میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت وارد ہے ان میں سے بے شمار حدیثیں صحیح ہیں حسن یعنی مقبول کے درجے میں ہیں اور بے شمار حدیثیں ضعیف بلکہ موضوع بھی ہیں یعنی منگلت حدیثیں بھی بے شمار ہیں جن میں لا الہ الا اللہ کی فضیلت وارد ہے ہمیں ان ضعیف اور موضوع احادیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے صحیح احادیث بے شمار ہے اور یہی ہمارے لئے کافی ہیں مقبول احادیث بے شمار ہے اور اس اہم کلمے کی اس اہم مسلک کی فضیلت ثابت کرنے کے لئے ان ضعیف اور موضوع روایت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اگر مطلقاً دیکھا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے جتنے مسائل ہیں تمام مسائل میں صحیح دلیلیں اس قدر موجود ہیں متوفر ہیں دستیاب ہیں کہ ضعیف اور موضوع منگرت حدیثوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے فضل سے صحیح احادیث سے یہ شریعت محفوظ ہے ثابت ہے اس لئے ہمیں ضعیف اور موضوع روایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان بے شمار صحیح و حسن احادیث میں سے یہاں پر چند حدیثوں کا بطور نمونہ انتخاب کیا گیا ہے اور ان احادیث کے انتخاب میں چند اہم چیزوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے جن میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ثابت ہو اور دوسری اہم چیز کہ اس کلمے کے متعلق اہل سنت والجماعت کے درمیان اور باطل فرقوں کے درمیان جو اعتقادی اور منہجی ٹکراو ہے ان احادیث کا انتخاب کیا جائے جن احادیث سے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا اثبات ہو اور باطل فرقوں پر رد بھی ہو اس لیے اس متن کے شرح کی ضرورت ہے بظاہر کوئی ان احادیث کو پڑھے گا تو یہی سمجھے گا کہ اس میں صرف فضیلت کی متعلق چند حدیثوں کا بیان ہے صرف ایسی بات نہیں ہے بلکہ ان احادیث کے انتخاب میں کافی غور و فکر کیا گیا ہے اور اس کے بعد ان احادیث چند احادیث کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اس میں باطل فرقوں پر رد اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا اثبات یہ اہم مقصد ہے ان احادیث کے ذکر کرنے کا تو ساتھ میں ہم ان اہم مسائل کو بھی ذہن میں رکھیں گے کہ جہاں لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہمیں معلوم ہو ساتھ میں اس مسئلے کے تعلق سے اس کلمے کے تعلق سے اہل باطل کا بدعاتی فرقوں کا جو عقیدہ ہے نظریہ ہے منہج ہے اس پر رد بھی ساتھ میں ہو چنانچہ پہلی حدیث جو ہمارے سامنے اس کتاب میں ہے وہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الائیمان بضعون و سبعون او بضعون و ستون شعبتا فأفضلها قول لا الہ الا اللہ و ادناها اماتة الادا عن الطریق والحیا و شعبت من الائیمان یہ حدیث متفق علی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے اس کے صحت پر کوئی ادنا سا بھی کلام نہیں ہے البتہ ایمان کی شاخوں کے متعلق جیسے کہ آپ کے سامنے ابھی حدیث پڑھی گئی ایک لفظ کے مطابق بضعون و سبعون اور دوسرے لفظ کے مطابق بضعون و ستون کا جملہ موجود ہے ہمارے سامنے یعنی ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں یا ساٹھ سے زیادہ شاخیں ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر جو لفظ ہے وہ بضعون و ستون کا لفظ ہے یعنی ایمان کی ساٹھ سے زیادہ شاخیں ہیں اور صحیح مسلم کے اندر یہی حدیث شک کے سیغے کے ساتھ او بضعون و سبعون شک کے سیغے کے ساتھ ستر سے زیادہ شاخوں کا تذکرہ ہے ان دو جملوں میں ان دو لفظوں میں راجح لفظ وہ ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے یعنی ساٹھ سے زیادہ شاخوں کا جو ذکر ہے یہ راجح ہے ان دو لفظوں میں ساٹھ سے زیادہ یا ستر سے زیادہ تو صحیح بخاری کے اندر ساٹھ سے زیادہ شاخوں کا تذکرہ ہے اور ان دو لفظوں میں صحیح بخاری کا لفظ ہی راجح ہے جیسے کہ امام بیحقی رحمہ اللہ نے حافظ ابن السلاح نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور دیگر بہت سارے محققین علماء نے اسے ہی راجح قرار دیا ہے اس میں کیا کہا گیا الیمانو بدعون وسبعون او بدعون وستون شعبتن ایمان کی ساٹھ سے زیادہ یا ستر سے زیادہ شاخیں ہیں اور ان شاخوں میں سے سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے لا الہ الا اللہ کا اپنی زبان سے ادا کرنا ہے وَأَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْأَذَاءَنِ الطَّرِيقِ اور سب سے ادنا شاخ نچلا درجہ جو ہے وہ راستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹا دینا ہے وَالْحَيَا وَشُعْبَةٌ مِّنَ الْأَیمَانِ اور آگے اللہ کے رسول نے کہا کہ حیابی ایمان کی ایک شاخ ہے علماء نے شعبتن من الْأیمان کی شرح کرتے ہوئے کہا یعنی شعبتن عظیمہ یعنی ایک عظیم شاخ ہے حیابی ایمان کی ایک عظیم شاخ ہے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیا گیا تھا ایک مختصر حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا کہنا اقرار کرنا راستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹانا اور حیاء شرم و حیاء کرنا ان تین چیزوں کو ایمان قرار دیا ہے سب سے افضل ایمان کی شاخ ایمان کا جز کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا کہنا سب سے ادنا راستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹا دینا اور حیاء کا بھی تذکرہ کیا اہل سنت والجماعات کے نزدیک ایمان کی تعریف ہے الیمان قول و عمل يزید و ينقص کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے یعنی زبان سے اقرار کرنا دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء جوارح سے عمل کرنا قول القلب واللسان و عمل القلب والجوارح الیمان قول و عمل یعنی قول القلب واللسان ایمان قول و عمل کا نام ہے قول کا مطلب کیا ہے یعنی زبان سے اور دل سے کہنا اقرار کرنا وعمل القلب والجوارح اور دل سے عمل کرنا اور اعضا جوارح سے عمل کرنا امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے شروع میں کتاب الایمان کا انوان قائم کرنے کے بعد یہی لفظ کہا الایمان قول وعمل یزید وینقص یہ ہے ایمان کی متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اصل السنہ وعتقاد الدین کے اندر اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں اجمع نقل کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان اسی کو کہتے ہیں تو ایمان کے اندر تین اہم جوانب کا ہونا ضروری ہے زبان سے اقرار کرنا دل سے تصدیق کرنا اور عمل سے اسے ثابت کرنا پریکٹیکلی اسے انجام دینا تو زبان دل اور اعضاء جوارے ان تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے یہاں جو حدیث اختیار کی گئی ہے جس کا انتخاب کیا گیا ہے اب غور کریں کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں جوانب کی طرف اشارہ کیا ہے قول لا الہ الا اللہ اس کا تعلق کس سے ہے زبان سے ہے اماتت الادعن الطریق راستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹا دینا اس کا تعلق کس سے ہے عمل سے ہے عضاء جوارے کے عمل سے والحیا و شعبت من الائمان اور شرم و حیا کرنا اس کا تعلق کس سے ہے دل سے ہے تو دیکھیں اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر کس قدر باریک اشارہ ہے دقیق اشارہ ہے کہ ایمان کے اندر تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے یہ حدیث اہل سنت والجماعت کے نزدیک اصل کا حیثیت رکھتی ہے کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے ہمیشہ بندے کا ایمان ایک درجہ پر نہیں ہوتا کبھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے باوجود شیطان کے چکر میں پڑھ کر انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی تک کر ڈالتا ہے کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور کبھی وہی بندہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈر کر اس کے سامنے گرگراتا ہے روتا ہے تو ہمیشہ دل کی قیفیت اقصان نہیں رہتی ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے جسے ہر شخص محسوس بھی کرتا ہے تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یہ حدیث بہت بڑی دلیل ہے اس عقیدے کے لیے کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے لا الہ الا اللہ کو سب سے افضل کہا اور راستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹا دینے کو ایمان کا ادنا درجہ کہا اس کا مطلب کہ ایمان کے اندر درجات ہیں تمام کے تمام اعمال ایک درجہ کے نہیں ہیں بعض اعمال انتہائی افضل اعمال ہیں اللہ حب العالمین کی نزدیک انتہائی محبوب ہے اور بعض اعمال ایسے ہیں جن کا درجہ اس طرح نہیں ہے وہ بھی نیک اعمال میں سے ہیں لیکن درجات کے اندر تفاوت ہے فرق مراتب ہے تمام کے تمام اعمال ایک درجہ کے نہیں ہیں یہ حدیث بہت بڑی دلیل ہے کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے چنانچہ اس حدیث کو عمل بھی ایمان کے اندر داخل ہے اسے ثابت کرنے کے لیے علمانِ صلیفِ صالحین نے اصل کی حیثیت دی ہے اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے خاص مستقل کتابیں تصنف کی ہے جیسے کہ امام ابو عبداللہ الحلیمی رحمہ اللہ نے المنحاج فی شعبیل ایمان کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس کا اختصار امام بیحقی رحمہ اللہ نے الجامع لشعبیل ایمان کے اندر کیا ہے الجامع لشعبیل ایمان یہ امام بیحقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے جو اصل کتاب امام حلیمی کی ہے اس اصل کتاب میں اسانید وغیرہ کے ساتھ دلائل کا تذکرہ نہیں ہے لیکن امام بیحقی رحمہ اللہ نے جب اس کا اختصار کیا تو تمام دلائل کو تمام احادیث کو اپنی سند سے بیان کیا ہے یہ نہائیت ہی مقبول کتاب ہے اہل سنت والجماعات کے نزدیک امام بیحقی رحمہ اللہ کی الجامعہ علی شعب الایمان اور پھر امام بیحقی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الجامعہ علی شعب الایمان امام قذوینی رحمہ اللہ نے اس کا اختصار کیا ہے ان تمام کتابوں میں چاہے حلمی کی ہو چاہے امام بیحقی یا امام قذوینی کی ان تمام کتابوں میں ان تینوں کتابوں میں انہوں نے ستھتر ایمان کے شاخوں کا تذکرہ کیا ہے کتنا ستھتر ایمان کے شاخوں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے اور ابھی حدیث گزری کتنی کہ سٹھ سے زیادہ یا ستر سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں تو ان تینوں کتابوں میں ستھتر ایمان کے شاخوں کا تذکرہ موجود ہے امام لالکائی رحمہ اللہ نے بھی اپنی مشہور کتاب شرح و اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ جو ان کی مشہور کتاب ہے اہل سنت والجماعات کے منحج اور عقیدے کو بیان کرنے کے لیے موٹی کتاب ہے بہت پتلی بھی نہیں ہے اور یہ کتاب انتہائی عظیم ہے یہ کتاب انتہائی عظیم کتاب ہے اہل سنت والجماعات کا منحج اگر کسی کو سیکھنا ہو تو اس مقصد کے لیے اسی وہ جیسے جن کے دل میں مرض ہوتا ہے وہ اس کتاب سے دشمنی کرتے ہیں اور اس کتاب سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں جیسے کہ حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر زبیر صاحب نے اس کتاب پر کافی زیادہ اپنا بغض نکالا ہے اللہ ہدایت کے راستے پر لائے تو اہلِ باطل اور منحرف افکار رکھنے والوں کے یہاں ہمیشہ یہ کتاب کھٹکتی ہے اہلِ باطل کے لیے کتاب تلوار ہے تو حقیقت میں اہلِ سنت والجماعات کا اگر منحج کسی کو سیکھنا ہو تو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے اس کتاب کے شروع میں امام لالکائی رحمہ اللہ نے اہلِ بدعات سے تعامل کا کیا طریقہ ہونا چاہیے ہمارا اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور ایک دو نہیں دو سو سے زیادہ نصوص بیان کی ہیں دو سو سے زیادہ سلفِ صالحین کے کہ کیسی وہ اہلِ بدعات سے تحضیل کرتے تھے ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی کتابوں کو کن قبول کر پائے گا اہلِ بدعات میں سے جن کے ہاں انحرافوں کبھی اس طرح کی کتاب کو قبول نہیں کر پائے گا تو اہلِ سنت والجماعات کے اصول میں سے اہم کتابوں میں سے اس کتاب کا شمار ہوتا امام لالکائی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر شرح و اصولی اعتقاد اہلِ سنت والجماعات کے اندر ان ایمان کی خسلتوں کا ایمان کی شاخوں کا خلاصہ پیش کیا ہے اختصار کے ساتھ اور ہر ایک عمل کی تحت جو مناسب دلیل ہو حدیثِ رسول سے اس کا تذکرہ کیا ہے تو اس مسئلے کے لئے بھی امام لالکائی رحمہ اللہ کی یہ کتاب بہت ہی اہم کتاب ہے امام ابن بطہ الاکبری رحمہ اللہ نے ان کی بھی کتابہ لیبانہ بہت ہی اہم کتاب ہے اہلِ سنت والجماعات کے منحج کو سیکھنے کے لئے اور امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے بھی کتاب کے اندر اپنی کتاب کے اندر اہلِ باطل سے اور منحرف افکار رکھنے والوں سے ہمارا تعامل کیسا ہونا چاہیے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس کتاب پر بھی اہلِ باطل بہت زیادہ برستے ہیں بودھ رکھتے ہیں امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے بھی امام کی ان شاخوں کو اس کتاب کے اندر سردن بیان کیا ہے یعنی صرف نام لے کر بیان کیا ہے دلائل کا تذکرہ نہیں کیا ہے تو اس حدیث کی اگر شرح ہمیں جاننی ہو تو ان کتابوں کی طرف روجو کرنا چاہیے تفصیل کے لئے یہاں پر لا الہ الا اللہ کی فضیلت کو بیان کرنا جب ہوا تو میں نے اسی وجہ سے اس حدیث کا انتخاب کیا کیونکہ یہ حدیث گرچہ صرف دو سطر کی ہے لیکن انتہائی عظیم حدیث ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے متعلق اس کے بعد